موسیقی نمسکر زی بزنس کی خاص پیشکش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مرتنجے کمار جا سب سے پہلے آپ تمام درشکوں کو دیوالی کی دھیر ساری شبکان نہیں ہماری یہ پوری کوشش ہے کہ یہ دیوالی آپ کے لیے خوشیاں لے کر آئے اور آپ جو بھی بازار میں نیویش کریں کمورٹی مارکٹ میں آپ نیویش کریں آپ کا نیویش یہاں پر تیزی سے آگے بڑھے اسی لیے آج ہم خاص پیشکر لے کر آیا ہیں آپ کو بتانے کے لیے کہ پچھلے ایک سال میں کن کن کمورٹیز میں کتنا منافع ملا ہے اور اگلے ایک سال میں یعنی اگلی دیوالی تک آپ کو کس طرح سے یہاں پر منافع مل سکتا ہے آپ کے لیے کہاں پر خریداری یا دیکھوالی کا بہتر موقع ہوگا اس طرح باتشیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کئی بڑے ایکسپرٹ ہیں ہمارے ساتھ ہیں SMC کانپٹیٹ کے ریسرچ ہیڈ روی شنگ نوڑا اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ اہمد آباد سے جڑی ہیں ایڈل وائز کی رینیشہ چینانی اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہیں انشیڈیرز کے بزنیس ہیڈ شریج دیبنانی آپ تینوں مہمانوں کا بہت بہت سواغت ہے کریکٹر میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پچھلے ایک سال میں یعنی پچھلی دیبالی سے اب تک دس ایسی کمولٹی جہاں پر ریٹرن کی چال کیا رہی ہے کس طرح سے بازار میں ایکشن رہا ہے یہ ہم آپ کو سب سے پہلے بتانے جا رہے ہیں اور گولڈ گولڈ کے اگر بات کریں تو پچھلے ایک سال میں گولڈ کے مارکٹ نے نیراش کیا ہے نیویش کے لیے ہاستی مہج ایک پرسنٹ کا ایکشن رہا ہے ایک پرسنٹ کی تیزی رہی ہے اور ابھی بہت چھتبیس ہزار ایک سو کے آس پاس ہے تو گولڈ میں بہت زیادہ منافع نہیں ملا ہے چاندی کی اگر بات کریں تو چاندی میں جس طرح سے یہاں پر ایکشن ہے چاندی میں اگر دیکھیں تو یہاں پر قریب چھے پرسنٹ کی کمزوری یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور پینٹیس ہزار آٹھ سو کے آس پاس چاندی میں یہاں پر ٹریڈ ہو رہا ہے تو کھل ملا کے دیکھیں تو بہت زیادہ منافع گولڈ اور سیلور میں نہیں ملا ہے کچھے تیل میں سیتیس پرسنٹ تک کی جو ہے یہاں پر گراوات آئی ہے اور ساترہ ساتھ ساٹھ کے اس طرح پر یہاں پر سترہ ساٹھ روپے بہت نیچے گیا ہے اور ٹو نائن فائی زیرو کا لیول یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے اس کے علاوہ اگر دیکھیں یہاں پر تو نیچرل گیس میں ایک تالیس پرسنٹ کی گراوات آئی ہے ایک سو پانچ روپے نیچے ایک سو پانچ روپے ساؤزر میں نیچرل گیس کا دام گیرا ہے اور ایک سو پچاس کے آس پاس یہاں پر کاروبار ہوا یعنی تیز گراوات آئی ہے نیچرل گیس میں اس کے علاوہ اگر بات کریں یہاں پر نکل کی تو یہاں پر پہتیس فیزی کی گراوات آئی ہے چھے سو تیس کے اس طرح تک بازار رکھ چکا ہے تو یہاں پر جس نے شاٹ کیا ہوگا میچرل میں ان کو اچھا خاصا منافعہ یہاں پر ملتا ہوا دیکھ رہا ہے اس کے علاوہ اگری سیگمنٹ کے بات کرتے ہیں اگری میں چنے میں قریب 64% کا منافعہ ایک سال میں حالانکہ پچھلے دنوں دالوں کے اوپر کافی حاکار دیش میں مچا ہے اور تمام ترقی سکتی ہاں پر بڑھائی گئی ہے لیکن پچھلے ایک سال میں یہ حقیقت ہے کہ قریب 64% کی تیزی واحدہ بازار میں چنے کی قیمتوں میں آئی ہے ان سب کے علاوہ اگر بات کریں کچھ اور کا موریٹی کی تو ترمریک میں 47% کا منافعہ ملا ہے اور 9100 کے اوپر پہنچ چکا ہے بہت زوردار تیزی پچھلے ایک سال میں ترمریک کی قیمتوں میں تو اگری نے نون اگری کے مقابلے زیادہ مالا مال کیا ہے اور جیرے میں قریب 36% کی تیزی آئی ہے ایک سال میں 4000 روپے سے زیادہ دام بڑھے ہیں ایک سال کے دوران جیرے کے اور زبزدست منافعہ یہاں پر ملتا ہوا دیکھ رہا ہے سویابین کی بات کریں تو یہاں پر قریب 17% کی تیزی آئی ہے اور 4000 کے اوپر بھاؤ یہاں پر پہنچتا ہوا دیکھ رہا ہے تو اچھا خاصا منافعہ یہاں پر بھی ملا ہے اور ساتھی اگر آپ بات کریں مسٹڈ کی تو مسٹڈ میں قریب 26% کا منافعہ ملا ہے بائنگ میں اگر آپ نے یہاں پر خریداری کی ہوگی مسٹڈ میں تو آپ کو 26% کا منافعہ پچھلے ایک سال میں یہاں پر ملا ہے تو یہ دس ایسی کمولیٹی جہاں پر ہم نے آپ کو بتایا کہ کتنا زیادہ ایکشن رہا ہے کتنی تیزی آئی ہے اور کتنی گیرہ وات آئی ہے لیکن اب شروعات کریں گے گولڈ سے کیونکہ گولڈ کے مارکٹ نے پچھلے ایک سال میں نیراش کیا ہے اور تمام ایچے فیکٹر ہیں جس نے کنگتوں پر دواب بڑھایا ہے امریکہ میں بیازنے بڑھنے کی شمبابنہ ہے اس کا ایمپیکٹ مارکٹ پر دیکھا ہے رینی شاہ پہلا سوال آپ سے نیرا یہ ہوگا کہ ایک سال کا پرفورمنس ہم نے گولڈ میں دیکھا بہت بہتر نہیں ہے اگلے ایک سال میں گولڈ کی چارہ آپ کیا دیکھ رہی ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کیا وقت آ گیا ہے گولڈ میں ایک بار پھر سے نیویش کرنے کا گولڈ میں آپ دیکھیں گے تو یہ اوورال میٹلز ان انرڈی میں دیکھا جائے تو پورے کمورٹی کمپلیکس میں دیکھا جائے تو ایک ورس پرفورمر بھی رہا ہے بکاوز انرڈی ان میٹلز ایک سال سے بہترہ سے نیچے آئے ہیں بٹ اپ اگر بیس میٹلز ان انرڈی سے کمپیر کریں گے تو گولڈ اور سلور میں ہمیں اتنا جیادہ نیگٹیب وٹن ہی ملا ہے talking from here till next زیوالی مجھے نہیں لگتا کہ prices ایک دم bottom پر ہیں جو current level سے around 26,000 یہاں سے مجھے اور بھی downside لگ رہا ہے prices can go down to 24,000 to 24,500 also کمپس پر لگ رہا ہے کہ 1000 ڈالرز کے آس پر support ملے گا جس طرح سے بھی negative trend بنا ہوا ہے کہ US will hike its interest rate from the month of December تو یہ ایک ہی ہے rate hike نہیں ہوگا it would be a series of rate hike in coming year تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ شاید پانچ سے چھے rate hike so 25,25 business points یا 50 business point تو نیکسٹ year تک ہم دیکھ سکتے ہیں کہ US میں interest rates ڈیٹ سے دو ٹکا تک آ جائیں تو یہ prices پہ ابھی بھی pressure بنایا رکھے گا but جس طرح سے dollar index مجبوط ہو رہا ہے روپی میں یہ کمزوری لائے گا تو ہم انڈیا میں بہت زیادہ کمزوری نہیں دیکھیں گے prices پہ but internationally مجھے لگ رہا 1000 ڈالرز کے نیچے بھی ایک بار spike آ سکتا ہے and prices وہاں سے support لے کے ایک بار rebound ہو سکتے ہیں because it's all in all cost of production so downside with 24,000 and upside I'm saying 28,000 the crisis جا سکتے ہیں 24,000 سے 28,000 کا دائرہ آپ کو ایک سال میں دیکھنے کو مل سکتا ہے یہ کہنا ہے رینیشا کہیں اگر بازار گرتا ہے یہاں سے نیچے جاتا ہے تو 24,000 کے اس طرح پر market اٹک سکتا ہے اور upside یہاں پر limited ہے 28,000 کا level یہاں پر رینیشا نے بتایا ہے رایو سنگھ آپ کے حساب سے bullion market کی چالب کیا ہوگی کیونکہ بازار میں اب تک کی جو سنکیتیں وہ بہتر نہیں ہے دیسمبر کے مہنے میں امریکہ میں بیاس دنے بڑھنے کا راستہ پوری طرح سے صاف ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے کئی بار فیٹ کی طرف سے یہ سنکیت بھی دے دیا گیا ہے اس کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ کی راہ کیا ہوگی long term کے لیے gold اور silver کے اوپر بلکل یہاں پر مرتونجا جی آپ نے بلکل clear بتایا اگر دیکھیں تو gold نے internationally قریب 9% کا negative return دیا ہے جبکہ انڈیا میں دیکھیں لیکن اب انڈیا میں بہت زیادہ negative return آنے کے جیادہ چانسے ہیں پوسٹیپ کی طرف نہیں بڑھے گا پہلا فنڈمنٹل آپ نے بلکل clear بتایا کہ US کے انٹریسٹ ہے دوسرا فنڈمنٹل جس طریقے سے ہمارے ہاں پہ سوورین بانڈ اور فیزیکل گولڈ کے اوپر گورنمنٹ نے پولیسی لے کے آیا اسے لانگ ٹم پہ گولڈ مندہ ہوگا اور دوسرا ایک یہ بھی فیکٹر ہے کہ اگر ایمپورٹ ڈیوٹی یہاں سے دس پرسنٹ سے پانچ پرسنٹ ہو جاتی ہے تو بھی پانچ پرسنٹ گولڈ کا ایمپیکٹ اگر ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ نیگیٹیو ریٹن رہنے کے زیادہ چانسے ہیں فیلحال انویسمنٹ کے حساب سے تو بلکل اچھا نہیں آپ کہنے کہ نیویش کے لیے آپ سے بہتر نہیں ہے لیکن ایک انگل اور ہے گولڈ میں اور اس کو گولڈ دھیان میں رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ کچھ جو ڈیولپمنٹ ہو رہے ہیں پالیسی ریول پر یہ بھی جاننا آپ کے لیے ضروری ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ گولڈ پر ایمپورٹ ڈیوٹی گھٹانے پر ویچار ہو رہا ہے اور ایمپورٹ ڈیوٹی اگر گھٹتا ہے تو ایک سڈن ایکشن مارکٹ میں دکھے گا ایسے میں نقصام سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ گولڈ ہیج میں یہاں پر جو انٹریسٹ ہے نیویشکوں کا وہ تھوڑا سا بڑا ہے کیونکہ ایمپورٹ ڈیوٹی گھٹنے کی آشنگ یہاں پر دکھ رہی ہے ہمارے ساتھ ایمپورٹ ڈیوٹی شریف دیبنالی بھی ہے اور چونکہ ایمپورٹ ڈیوٹی گھٹنے کی خبر آئی ہے NCDX کے ہیج میں انٹریسٹ بڑا ہے نیویشکوں کا کس طرح کا ٹرینڈ رہا ہے پچھلے دس پندرہ دنوں میں جی مرتنجا سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے درشکوں کو ویری ہاپی دیوالی جی ہاں ایکسچینج کی طرف سے ہماری کوشش ہماری پرائیاس یہی رہتی ہے کہ کچھ انویٹیو پروڈکس لے کے آئیں جو کی ایک اپنا یوٹیلٹی سرگ کرے مارکٹ میں اسی کے مرتنظر رکھتے ہوئے لاسٹ یر ہم لوگوں نے گولڈ ہیج کا پروڈک لانچ کیا تھا جس میں بہت اچھا پارٹیسپیشن دکھائی دیا گولڈ ہیج کا یونیکنس یہ ہے کہ یہ کانٹریکٹ بالکل انٹرنیشنل پرائیز کو ریپلیکیٹ کرتا ہے اس میں ڈیوٹی کامپوننٹ بالکل انکلیوڈڈ نہیں ہے تو آج کی تاریخ میں جب نیوز رسک فیسک کرتے ہیں جو انوانٹری کا ڈیویشن ہونے کا کیونکہ انہوں نے جو خریدی ہوئی پرائیزز ہیں وہ بہت 10% کے لیویل پر ہیں اور آج ان کو اگر بیشنا پڑے اور 2% کا لیویل آ جائے تو this is a big risk that they are facing تو اس کو لیتے ہوئے جب سے یہ policy announcement کی بات نکلی ہے یا rumors نکلے ہیں تب سے لے کے اب تک میں ہمارے open interest میں لگ بک 300% سے اوپر کا interest rise ہو گیا ہے open interest increase ہو گیا ہے وہ اس کے لیے کہ لوگ اپنا جو duty والا component ہے وہ ایک spread contract trade کر کے اپنے اس کو lock کر رہے ہیں duty کو جیسے کی گولڈ اور گولڈ ہیش کے بیچ میں آپ نے ایک spread contract trade کیا تو آپ اپنا duty component ہے اس کو hedge کر کے چل سکتے ہو تو یہ نئی نئی strategies جو ہے market adopt کر رہی ہے اور exchange پیاس فرم شریف دیبدانی آپ نے کافی مہتپون بات کہی لیکن آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا کون سے ایسے player ہیں market میں جن کا رجحان gold hedge کی طرف بڑا ہے کیا یہ dwellers ہیں جن کو یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ اگر اچانک سے یہاں پر کمی آتی تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے اور نقصان کرتے ہیں کیونکہ اگر آپ 100 kilo کا material کر رہے ہیں تو 100 kilo کے inventory پہ اگر 8% کا reduction آجائے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کی کتنا بڑا loss کا آپ فیس کر رہے ہیں risk تو ہمارے میں جو participation بڑا ہے جو open interest بڑا ہے وہ زیادہ تر بڑا ہے market میں باقی option ہے future کے علاوہ چاہے gold ETF ہو gold bar ہو یا gold hedge ہو آپ کے حضاف سے کون سا option زیادہ بہتر ہے اور کہاں پر trade کرنا چاہیے کیا آپ لگتا ہے کہ gold hedge پر وچار کرنا چاہیے جی بالکل سارے options جو gold investment کے لئے options available ہے کرنا prefer کرتے ہیں but urban investors ہیں جن کا demate firm opening میں کوئی problem نہیں ہے if they can trade in NSE تو ETF کے لئے جا سکتے if they can trade in commodity exchanges تو yes import duty میں آگے چل کے reductions آنے والے ہیں تو they can go for gold hedge and even gold and جو sovereign gold bonds پر ہے KYC کے لئے تو اس میں بھی invest کر سکتے ہیں ایک ایک وقت تک break کا اور break کے بعد ہم آپ بتائیں گے کہ metal energy اور agree segment میں آپ کے لئے اگلے ایک سال کے لئے کمائی کے سب سے بہتر دی کی گراؤت جو ہے ایک سال میں کروڈ میں یہاں پر دیکھنے کو ملی ہے اور اگر ہم یہاں پر دیکھیں تو جو فنڈیمنٹل ہیں کروڈ کے وہ کمزور تھے کیونکہ global market میں demand کے مقابلے کچھے تیل کی supply کا زیادہ ہے اور اگر اگلے سال دیوالی کے پرسنٹ تک کے پرائیس آپ کو دیکھ نگے دیکھ دیکھ رہے تال میل سپلائی اور ڈیمانڈ میں بیٹھ تا جا رہا تو جس سے کی پرائیس جو ہے ایک سٹیبل سے ہوتے ہوئے نظر آ رہے 42 ڈالر کے نیچے کا ریٹ سسٹین نہیں کر رہا سا دیکھ دیکھ ریٹ جو کرنٹ پرائیس مارکٹ میں دیکھ رہا ہے یہ لانگ ترم کے لحاظ سے بائنگ کے لئے اٹریکٹیو ہے جی مجھے لگ رہا ہے کہ ساری کماؤٹیز میں یہاں سے 7 to 8 پرسن کا ڈاؤن سائیڈ باقی ہے even کروڑ میں ایک داؤن ورڈ فلپ آس سکتا ہے within next 1 or 2 months yes وہاں پہ around $40 is a very good opportunity جہاں پہ buying کی جا سکتی ہے for long term investors and ہم دیکھ سکتے ہیں کہ next year 50 55 کے آس پاس crude oil کو trade ہوتے ہو دیکھیں گے تو $40 سے at least 15 to 20 percent جتنا return مل سکتا ہے دیرے دیرے اگر prices 40 کے آس پاس sustain کرتی ہیں تو پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کافی production کر سائیں گے and that will support the prices gradually $40 is not sustainable next year above 50 I'm expecting moment بات کر دیکھتے metal کی اور metal کے جو fundament ہیں وہ کافی کمزور ہیں کیونکہ ابھی demand market میں نہیں ہے اور کوئی ایسا trigger نہیں تھا جس impact market پر دیکھتا 35% کی گرہوات آئی ایک سال میں nickel کی قیمتوں میں ربی سنگھ چیز اپ دوسری پروڈکٹ بائی پروڈکٹ کی طریقے سے نکل کا دوسرا یو سیو ہو گیا جس کی وجہ سے نکل کی بہت زیادہ ڈیمانڈ نہیں پہلی بات اور دوسرا اگر اب مجھے لگتا ہے بیس میٹل میں جنرور ہے کہ تھوڑا سا پول بیک دیکھنے کو مل سکتا ہے چونکہ زیادہ تر ایکانومی ٹھیک ہو رہی ہے چائنا میں بھی سٹیملس کی بات چل رہی تو اس کو دیکھتے ہوئے لانگ ٹرم فنڈامنٹل پہ پانچ پرسند تک کے پانچ سے آٹھ پرسند تک کے تو آپ کو ریٹن جو ہو دیکھنے کو مل سکتے لیکن مجھے لگتا ہے اب لیڈر چینج ہو جائے گا پہلے ہمیشہ لیڈر جو ہے وہ کوپر ہوتا تھا مجھے لگتا ہے اب شاید وہ لیڈر ایلومنیم بنتا ہوا نظر آئے گا اس میں جاہدہ اچھے ریٹن آپ کو دیکھنے کو مل ٹھیک ہے میٹل کے فنڈامنٹل پر آپ کا کمنٹ کیا ہے رنیشا مجھے لگ رہا ہے کہ بیس میٹلز میں اگر آپ شورٹ ٹرم کہیں گے تو میں ایڈوائس نہیں کروں گی ابھی بائنگ کے لیے بکاوز مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ پرائزز باٹم آؤٹ نہیں ہوئی ہے کوپر مجھے لگ رہا ہے تین سو دک آ سکتا ہے نکل چھے سو دک بھی آ سکتا ہے اور وہاں پہ ایک اچھی اپورچنیٹی ملے گی جہاں پہ پرائززز میں آرڈینال کانسٹ آف پروڈکشن کے آس پاس آنے کے چانسز ہیں وہاں سے باٹم آؤٹ ہو کے پرائزز بڑھ سکتی ہے جو ڈالر انڈیک جس طرح سے مجبوط ہو رہا ہے ابھی بھی پرائززز کو تو آپ پریشر میں رکھے گا بٹی ایس نیکس دو مہینے میں اچھے چانسز ملیں یہاں سے پانس سے چھ پرسن ڈاؤن سائٹ پر بائی کیجئے پندرہ سے بیس پرسن جتنا پاؤزیٹیو ریٹر نیکس ٹیئر تک مل سکتا ہے پروڈکشن کٹس چائنہ کے سیمرس میشیرز اور لیکویڈٹی میشیرز پرائززز کو آگے چل کے سپورٹ کریں گے چھلی اب بات کرتے ہیں ایگری کی اور ایگری کا ہی رو رہا ہے پچھلے ایک سال میں چنہ جہاں پر زوردار تیزی آئی ہے اور تیرے سٹ پرسن تک دام یہاں پر بڑھے ہیں چونسٹ پرسن انفیکٹ اور زبردست تیزی کیونکہ سپلائی کم ڈیمانڈ زیادہ اتفادن میں کمی یہ تمام اشئے فیکٹرز ہیں جس نے مارکٹ کے سینٹیمنٹ کو بیاد مضبوط کیا ہے روی زنگ کیا آپ کو لگتا ہے کہ چنہ میں ابھی اور تیزی کی سمباب نہ ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کیا افسائی ڈفخت دیکھیں چنہ میں ایک پلسس میں جس طریقے سے تیزی رہی ہے اس کا ایک سپورٹ چنہ میں دیکھنے کو ملا ہے اوورال فنڈامنٹل میں اگر دیکھیں تو چنہ کے ہمارے پاس سٹاک کافی زیادہ ہے شاید ڈیمانڈ اور سپلائی میں گیپ ہونے سے یہ ریٹ اتنے پائزز بڑھے ہوئے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگلے سال تک اگر آپ جیسا ہم دیوالی ٹو دیوالی کا اگر پروگرام دیکھ رہے تو اس کو دیکھتے ہو مجھے لگتا ہے پانس سے آٹھ پرسنٹ سے زیادہ فیل حال چنہ میں اور ریٹ بڑھنے کی چانسز نہیں ہیں تو یہاں پر ایک لیمٹڈ کیپ دیکھنے کو ملے گا آپ سائٹ حالدی اور جیرے پر آپ کی رائے کیا ہوگی ایک سال کے لیے کیا آپ کو یہ دونوں کانٹر مسالوں میں زیادہ سٹرونگ دیکھ رہا ہے دیکھیں حالدی اور جیرے میں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا تیجی زیادہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اپ سائٹ میں ایک بار دس پرسنٹ تک کی ریلی اور دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اگر بیٹ کے حساب سے دیکھیں تو تو ویسے بھی اب شاید ٹرین چینج ہو گیا ہے بیس میٹل یا کسی اور مارکٹ سے زیادہ شاید مکھال سے اگری مارکٹ ریٹن دے رہے ہیں تو اس سال بھی حالدی اور جیرہ خاص اور سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے دس پرسنٹ تک کا اپ سائٹ مومنٹم یہاں سے زیادہ دیکھنے کو مل سکتا ہے چھیک ہے آگے بڑھتے ہوں بات ایڈیبل اور کمپلیکس کی کیونکہ یہاں پر بھی اچھا کاسا ایکشن دکھا ہے ماشٹر میں کاریم اکتیس پرسنٹ کا منافع بلا ہے پہلے ایک سال کے دوران کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ تیزی ابھی اور کنٹینیو لینے والی ہے اور ابھی بھی یہ دونوں کونتر بائنگ کے لحاظ سے اٹریکٹیو ہے دیکھیں اگر سرسو کی بات کریں تو اس میں ضرور ہے کہ آپ کو آنے والے ٹائم پر سب سے زیادہ اچھے ریٹن دیکھنے کے چانسے ہیں یعنی تیس پرسنٹ سے اوپر کے ریٹن مل سکتے کیونکہ اس سال اگر دیکھیں تو جو ویدر رہا ہے اور جس طریقے سے ایلینو کا ایفیکٹ ہوا ہے وہ شاید میرے کال سے آگے سٹاک جو ہے وہ لیمٹ کرتا ہوئے نظر آئے گا تو آگے اس میں پرائسز بڑھنے کے بہت زیادہ چانسز ہیں ساتھی سویابین کا اگر ترینڈ دیکھیں تو جس طریقے سے پہلے انڈیا ایکسپورٹ کرتا تھا اب ایمپورٹ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے تو فنڈامنٹل جو ہے وہ اب انٹرنیشنلی کے ساتھ میں ایمپورٹ کی پرائسز پر ڈیپنٹ کریں گے تو اس کو دیکھتے ہوئے ضرور ہے کہ اس میں بھی ایک اپ سائٹ کا مومنٹم آپ کو دیکھنے کو مل سکتا ہے بہت بہت شکریہ روی چنگ آپ کا رینیشہ چینانی آپ کا اور سولیش دیدبانی آپ کا ہم سے جونے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اگلے ایک سال کے لیے نویش کے بہتر بکر کون سے ہوں گے کس طرح سے نویش کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں کا دھیان یہاں پر رکھنا چاہیے تو فیلال اس کارکرم میں اتنا ہی وقت تک بریک کا بریک کے بعد بھی خبریں لگاتار جاری ہیں